وہ کس رد عمل کا اظہار کرے جب حضور کا نام سامنے آئے حضور کا ذکر آجائے حضور کا عصم آجائے حضور کی حدیث آجائے حضور کا تذکرہ آجائے تو امام ابراہیمت تجھی بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ خشوہ و خضو اس انداز میں اختیار کرے اپنے جسم کی حرکات کو اس انداز میں ساکر کر دے اس انداز میں سکون فذیر ہو جائے اس انداز سے قرار پکڑ لے اس انداز سے ٹھہر جائے اس انداز میں معدب ہو جائے جیسے خود رسول پاک سامنے ہیں اور اس انداز میں عدب کرے جس طرح کہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم حضور کا عدب سکھا دیا